امید کرتا ہوں اس ویڈیو میں ہم یہ دیکھیں گے کہ ہم کیسے اس کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں اور کیسے فرانچائز پورٹل کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں تو ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا اور اس طرح کے مزید معلومات کے لیے اور اس پروسیس کی معلومات کے لیے کامیاب نوجوان سکیم کی معلومات کے لیے دوستو انسا معلومات کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا مطلب لیے گا اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجئے گا تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی وی� ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے اور اس کے بعد ویڈس اپ نمبر بھی میں نے اپنا دیا ہوا ہے کافی دوست مجھے میسیجز کرتے رہتے ہیں جو پرابلم ہوتا ہے آن لائن ارننگ کے حوالے سے یا ناجوان کامیاب سکیم کے حوالے سے سمیڈا کی رپورٹ کے حوالے سے یہ نیا گھر یعنی کہ یہ جو عمران خان صاحب نے جو نئی سکیم لانچ کی تھی ہاؤسنگ سکیم کے لیے اس کے حوالے سے کرتے رہتے ہیں تو ان کو میں پروفرلی رسپانس کرتا ر رہتا ہوں تو آپ جو نئے ویورز ہیں آپ سے بھی ریکویسٹ رہے کے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں پہل آئیکن کو ضرور کلک کرتے ہیں اچھا دوستو چلتے ہیں کہ ہم اس کے لیے اپلائی کیسے کریں گے نیا پاکستان ہاؤسنگ پروگرام کے لیے اپلائی کیسے کریں گے تو دوستو اس کے لیے بہت ہی اچھا پروسیس جو ہے گورنمنٹ آف پاکستان کی طرف سے کیا گیا ہے کہ ہر سکیم کے لیے انہوں نے آن لائن پروسیس آن لائن پورٹل اوپن کر د دوستو کو یہ پرابلم ہو رہا تھا کہ جی پہلے آن لائن نہیں تھا آپ آن لائن کیوں کر رہے ہیں یہ ایسے ویسے پیسنس کر رہے ہیں تو دوستو اس کا ایک بہت بڑا فائدہ ہے کہ جو دپارٹمنٹ کے اندر لوگ بیٹھے ہیں ان کو ان کے کافی یعنی کہ سفارشی اور رشوت وغیرہ ان چیزوں سے بھی فارم وغیرہ جمع کر رہے تھے اور ان چیزوں سے دور رہنے کے لیے آپ کو فسیلیٹیٹ کرنے کے لیے پبلک کو فسیلیٹیٹ کرنے کے لیے عمران خان صاحب نے یہ کہا کہ اب آن لائن اس کی ریجسٹریشن ہوگی تو دوستو آن لائن ریجسٹریشن کرنے کے لیے ویب سائٹ ہے ان کی nphp.nadra.gov.pk اس کے اوپر آپ جائیں گے تو آپ کے سامنے اس طرح کا پورٹل کھل کے سامنے آپ کے آ جائے گا اگر آپ کو نہیں مل رہی ویب سائٹ کا نام نہیں سمجھ آ رہت کوئی مسئلہ نہیں ہے گوگل میں جا کے لکھیں پی ایم ہاؤسنگ سکیم 2019 جو پہلی ویب سائٹ آئے گی آپ اس کو اوپن کر لیں تو دوستو یہ پورٹل ہے ریجسٹریشن کا پورٹل ہے جو عمران خان صاحب نے لانچ کیا ہے وزیراعظم کا آزم ہر پاکستانی کا اپنا گھر نیا پاکستان ہاؤسنگ پروگرام ریجسٹریشن کا ملک بھر میں آواز کچھ دوست اس کے بارے میں کامیاب نوجوان کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ ہمارے شہر میں ہوگا یا نہیں ہوگا اس کیم کے بارے میں بھی پوچھتے ہیں کہ یہاں ہوگا یا نہیں ہوگا تو دوستو یہ پورے ملک میں لانچ کر دی گئی ہے آپ پورے ملک میں کہیں سے بھی بیٹھ کے اس کو اپلائی کر سکتے ہیں اچھا تو دوستو اپلائی کرنے کا طریقہ کیا ہے اس میں دوستو چار سٹیپس انوالو ہیں چار سٹیپ آپ کو کرنے پڑیں گے پہلے سٹیپ ون کیا ہے سٹیپ ون ہے دوستو فی پیمنٹ اس کی دھائی سو روپے دھائی سو روپے فی پیمنٹ ہے جو آپ نے بینک میں جمع کروانی ہے زیادہ نہیں ہے دھائی سو روپے کا چلان ہوگا یہاں پہ آپ فی پیمنٹ کے بارے کلک کریں گے تو یہ آپ کو آن لائن ہی چلان نکال کے دے دے گا اور آپ نے سمیٹ کروانی ہے اور اس کے بعد دوسرا سٹیپ سیکنڈ سٹیپ جو ہے یہ سب سے امپورٹنٹ سٹیپ ہے ریجسٹر آن لائن نیچے آپ کو گرین کلر کا بٹن نظر آ رہا ہوگا ریجسٹر آن لائن اس کے اوپر آپ کلک کر کے آن لائن اپنے ریجسٹریشن کریں گے تمام وہ معلومات جو آپ سے مانگیں گے بلکل صحی صحی معلومات آپ نے دینی ہے کوئی اپنا نک نیم یوز نہیں کرنا اپنا جو کمپلیٹ نیم جو آپ کے شناختی کارڈ پر لکھا ہوا ہے وہ والا نام دینے ہیں اپنی تار آپ دینے ہیں موبائل نمبر جو آپ ہر وقت ایکٹیو ہوتے ہیں آپ کے پاس وہ دینے ہیں ای میل اڈریس اپنا دینے ہیں تو اس طرح کسی قسم کی بھی دوستو آپ نے غلط انفارمیشن یہاں پہ نہیں دینی کیونکہ یہ ایک بہت بڑا پروگرام ہے ایک بہت بڑی سہولت ہے آپ کے لئے تو اس میں کسی قسم کی اگر غلط انفارمیشن کی وجہ سے آپ کا فارم ریجیکٹ ہو جائے تو یعنی کہ بہت بڑی افسوس کی بات ہوگی اور دوسرا پروسیس ون کے لئے یہ دیکھیں حکومت نے یہ بہت بڑا اچھا اقدام کیا ہے کہ لوگوں کو ان چیزوں کا یعنی کہ آن لائن اپلائے کا جو ہے پروسیس نہیں پتا پروسیجر نہیں پتا تو بہت اچھا کام یہ کیا گیا ہے کہ وزٹ ای سہولت اب یہ فرنچیزز بنا دی ہیں انہوں نے مختلف شہروں کے اندر جہاں کے آپ فرنچیزز میں جا کے بھی ہاں جی دوستو دکھتے ہیں اب ہم دیکھتے ہیں کہ آن لائن ریجسٹریشن کے اندر کیا کیا پروسیس ہیں کیا کیا لوازمات ہیں اور ہم نے اس کو ان چیزوں کو جو ہدایات دی گئی ہیں ان کو ذرا بہر سے پڑے کہ انٹرسٹیڈ پاکستانی سٹیزن فرم آر ڈسٹرکٹ آف پاکستان کن اپلائے فور دہ نیا پاکستان ہاؤسنگ پروگرام پاکستان کے کسی بھی زلے سے لوگ اس میں اپلائے کر سکتے ہیں اپلیکنٹ کو آلیڈی اپلائیڈ میں نوٹ اپلائے اگین جنہوں نے پہلے اپلائے کر چکے ہیں وہ دوبارہ اپلائے نہ کرے جس ریجسٹریشن فیس جو ہے وہ ہے دھائی سو روپے دھائی سو روپے آپ ای سو حول اپلائیڈ کی وہ جو فرنچائز میں نے آپ کو بتائی ہے وہاں سے بھی پی کر سکتے ہیں جیز کیش اور ایزی پیسہ فرنچائز سے بھی دے سکتے ہیں آفٹر فی پیومنٹ اپلیکنٹ میں فیل دا فارم اور وزٹ نیر ایس نادرہ ایس او حولت فرنچائز فیس پی کرنے کے بعد آپ نے نادرہ کی فرنچائز وہ جو میں آپ کو ابھی بتا رہا تھا کہ فرنچائز جو ہے اوپن کر دی گئی ہے تو وہاں پہ آپ وزٹ کریں وزٹ کرنے کے بعد یہاں پہ دوستو آپ نے آئی اکنالیج اس کو ٹک کرنا ہے ٹک کرنے کے بعد پروسیڈ کا یہ سبز رنگ کا بٹن ہے اس کے اوپر آپ نے کلک کرنا ہے جب اس کے اوپر کلک کریں گے تو یہ آپ کے پاس آپ کے سامنے سارے تین سٹیپس کھول کے آ جائیں گے اب یہاں پہ اپلیکیٹ سیٹیزن نمبر سیٹیزن نمبر کا کیا مطلب ہوتا ہے سیٹیزن نمبر کا مطلب ہوتا ہے آپ کا شنافتی کارڈ اس کے بعد یہاں پہ آپ نے یہ پوڑ دینا ہے یہاں پہ اپنا سی نائی سی یہاں پہ اپنا کوڑ اس کے بعد سبمیٹ اینڈ کونٹینیو تو اس طرح یہ تین سٹیپس ہیں دوستو پہلا سٹیپ آپ کمپلیٹ کریں گے اب میں اپنا آئی ڈی کارڈ یہاں پہ دے کہ ویزیبل نہیں کر سکتا تو دوسرے نمبر کے اوپر آپ کے پیمنٹ کی یعنی کے ڈیٹیلز ہوں گی کہ جو آپ نے پیمنٹ بیک میں جمع کروائی ہے اس کی کوپی اس کی چلان کی کوپی ہوگی وہ آپ نے اپروڈ کرنی ہوگی تھرڈ سٹیپ یہ کیا ہوگا ریجسٹریشن کار یہ اس میں آپ سے وہ تھوڑی سی باتیں پوچھیں گے آپ کا نام آپ کا اڈریس آپ کے نظر کفالت کتنے لوگ ہیں تو آپ نے بالکل بالکل جو ہے وہ بالکل صحیح آپ نے یہاں پہ اپنے سارا کے ریکارڈیں انٹر کرنا ہے تو دوستو خبصو انشاءاللہ آپ لوگوں کو آپ کو لیے یہ مفید ہوگی اور اللہ پاک ہر کسی کو اپنا گھر نصیب فرمائے تو کسی قسم کو پھر بھی پرابلم ہو تو میں ایوری ٹائم حاضر ہوں آپ مجھے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں ویٹسائیپ کے اوپر اور ریسپانس تھوڑا سا لیٹ ہو سکتے لیکن میں ریسپانس کروں گا ضرور اس چیز کی ٹینشن نہیں لینی تو انشاءاللہ امید ہے کہ آپ سب لوگوں کو لیے یہ چیز انفرمیٹیو ہوگی آپ لوگوں کو پسند آئے ہوگی ویڈیو کو لائک ضرور کر دیجئے گا ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ چینل کو سبسکرائب کرنا اور بیل آئیکن دبانا بات بولیے گا نئی آنے والی ویڈیوز کے لیے انشاءاللہ پھر میں نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کے پاس حاضر ہوں گا اور جیسے کامیاب نوجوان سکیم لانچ ہوتا ہے تو اس کے لیے بھی میں انشاءاللہ ویڈیو بنا کے آپ کے لیے پیش کر دوں گا تو دعاوں میں یاد رکھئے گا اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اجازت دیجئے اپنی دعاوں میں یاد رکھئے اللہ حافظ